اکبتر قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر جس ہستی میں لکھی ان کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر سلکار پاک کے بسال مکندس کے موقع پر وفاد شریف کے موقع پر ان کی عمر پندرہ سال کتنی پندرہ سال سلکار کی وفاد کے موقع پر عمر ہے اور سب سے پہلی تفسیر لکھی عبداللہ ابن عباس فرما سکتے ہیں کہ سلکار کی بارگاہ سے کتنے علم کے خزانے ہم نے لیے لوٹے اور کتنے علم کے سمندر بھی ہیں اس بات کا عبداللہ ابن عباس ہیں کون حضور کے چچا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف حضرت عباس حضور کے چچے کے بیٹے ہیں جناب حضرت عبداللہ تو چونکہ عبداللہ بہت سارے صحابہ اور ان کے بچوں کے نام تھے تو آپ پھر زیادہ تر ابن عباس کے نام سے مشہور ہیں پورا لفظ آپ کا نام عبداللہ ابن عباس ہے تو آپ کے چچے کے بیٹے ہیں حضرت عباس تو گویا آپ کے قزم ہیں سلکار کے بھائی لگتے ہیں چچا کے بیٹے ہیں حضرت علی کے بھی چچا کے بیٹے ہیں آپ کو یہ خود بخود علا ہویا ہوگا یعنی حضرت عبو تعالی بھی عبد المطلب کے سارے دے ہیں جناب عبد المطلب کے حضرت عباس تو حضور کے چچا کے بیٹے ایک تو یہ بات دوسرا حضور پاک کی جو زوجہ محترمان ہیں عمر ممینی حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ وہ اور حضرت عباس کی زوجہ دونوں بہنے ہیں تو اس اعتبار سے وہ آپ کی زوجہ محترمان زوجہ عمر مومنین حضرت محمونہ کے بھانجے بھی ہیں کیونکہ حضرت عباس کی جو حضور کی چچی ہیں ان کی بہن سلکار کے اپنے خرمے حضرت محمونہ عمر مومنین ہیں تو اس اعتبار سے ان کا دورہ رشتہ تھا جب قریش وہ کاٹ رہیت سلا امبرزنمنٹ جو مکہ وامو نے دی تھی سلکار کی وجہ سے شیب عبی طالب میں نے آپ کو بتا ہے تین سال لوگ قید کاتی سلکار کے خاندان قریش اس میں جو اسلام قبول نہیں کیا تھا بھی جنہوں نے ظاہرت مگر محبت رکھتے تھے سلکار سے وہ بھی بہن رکھ موجود تو اس کے اندر حضرت عباس حضور کے چچا بھی تھے اور اسی ایک سال گزرا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زمیر شیب عبی طالب کی گھاکی میں ہی پیدا ہوئے اور آپ نے دو سال پیدائی سے لے کر اس گاٹی میں جیر میں گزارے سلکار کے ساتھ اور پھر جب آپ پیدا ہوئے حضور کی چچی کے گھر میں پیدا ہوئے حضرت عبداللہ اور آپ کی زوجہ کو درمہ کے بھانجے تو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کو اٹھا کر حضور کی شدمت میں لے کے آئے کہ سلکار آپ انہیں گھٹی انائیت فرمائیں گھٹی تو سمجھے گھٹی انائیت فرمائیں تو حضرت سلکار پاک نے اپنی تھوک مبارک ان کو گھٹی کے طور پہ آتا تو اب آپ ڈادہ کر سکتے ہیں دنیا میں کائنات میں کوئی چچا ایسا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے بھتیتے کے پاس لے کے جائے اور کہے گھٹی دو اور وہ گھٹی میں زبان مبارک سے لواب دھان دھوک مبارک اطافت یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاندان کے اندر بھی سلکار کو وہ لوگ ایکسٹر آرڈینری سمجھتے تھے سپر نیچرل سمجھتے تھے یعنی خاندان والوں کو بھی بتاتا کہ سلکار کا ہم پلنا ہم پایا ہم سایا کوئی نہیں ہو سکتا بے شک اور آپ ایک عظیم شخصیت ہیں روحانی سلکہ پر بھی شکلی ہے تو چچا اپنے بھتیجہ سے گھٹی دوار اور سلکار پاک نے یہ دیکھا کہ آپ میرے چچا ہیں ظاہران عمر میں تو سینئر ہے صاحب ظاہران میرے باپ کے بھائی ہیں تو آپ خود ہی یہ بابرکت کام کریں کچھ عربوں کے رسم و رواد ہمارے اندر ایسے ہیں کہ جو ہمارے اندر بڑی گہرائی سے وہ آگئے ہیں بزرگوں کا احترام جو ہمارے بن ساگیر کے محول میں آیا ہے یہ عربوں سے آیا ہے مگر بڑے اچھی شان کے ساتھ آیا جو لوگ بزرگوں کا بڑے لوگوں کا عدب کرتے ہیں چوٹوں پر شفقت کرتے ہیں یہ اسلامیکل کنسٹ ہے اگر سے دوسرے بزار کے لوگ جو مانتے ہیں ان کے حامی بلے ساگیر پاک اندر بڑوں کا عزت بہت ہے یہ وہاں بھی ہمارے ماحول کا بھی یہ قصر ہے اس میں بھی کوشن نہیں مگر یہ اسلامی روایت ہے اس کو ہمارے ماحول نے ایڈاپٹ کیا دوسرے لوگوں نے بھی اگر کیا ہوا ہے تو وہ سامدر اچھی اپنے رہبر رہمار کی طرف منصوب کرتے ہوگے مگر یہ بہت اچھی بات ہے بڑوں کی عزت اور بڑا مقام اور مرتبہ بڑوں سے دعائیں لینا بڑوں سے برکتیں حاصل کرنا بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا بڑوں کے سامنے زیادہ گستاخانہ طریقہ اختیار نہ کرنا میں اس پر بہت زور دے رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا میں کیوں لوگوں میں جانا ہوں یہ سم سے بڑی مسئیبت ہے جو ہمیں یہاں یوکے میں آ کے یا یورپ میں آ کے پڑھیں کسی چھوٹے وہ بڑے کی کوئی طویز نہیں کوئی عزت نہیں عجیب کی صرف ڈیٹھ پرانا ہوگے ڈیٹھوں کی پتہ مامنوں کی پتہ مامنے تک سے کلتا پتہ ہی کوئی عجیب انسان ہو جائے تو مسلمان کی اٹھوات کے اور فتوے جڑ دے یہ نوجوان ہم پہ فتوے لگاتے ہیں آپ ساتھ پہ کچھ بھی آپ میں بھی ہم جتنے پڑے لوگ قرآنے سے بانے کے یعنی ان کے ہاں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے وہ سمجھتے ہماری سوچ کی کوئی ویلیو نہیں ہماری یو بھی نہیں نن ویلیو ہے نل ہے نو آئیڈ ہے اس کو کوئی مانا نہیں کوئی مقصد نہیں ہماری سوچ بلکل پیچھے ویلی سوچ ہے ہمارے آپ پتہ کوئی نہیں عجیب قسم کے تصورات بنائیں اگر ایسی بات ہے تو پھر تم کس اسلام کی بات کرتے ہو اب تھوک لینا سنکار پاک کی تھوک مبارک لینا یہ کہاں ہے اس میں آپ کیا فلسفہ بیان کریں گے ایک صرف یہی ہے نا کہ جو ہستی بڑی ہوتی ہے اس کو عزت دی جائے میں شک ان سے فیض لیا جاتا ہے اور جو بطور خاص جن کا روحانی اسلامی علمی مقام ہوتا ہے ان سے تو فیض لینا سنکار کی سنت ہوتا رہا ہے تو خیر سنکار پاک نے گھٹی عطا فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو گھٹی دی اور حضرت عبداللہ ابن عباس پر اس کا بہت زیادہ حصل بھی ہوا کہ آپ علم کے سمندر قرار پڑا سبحان اللہ صحابہ اکرام میں ایک ہی علم کا سمندر ہے اور اس کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس یہ شان اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تو چونکہ میں نے جیسے کہا حضرت محمونہ حضور کی زوجہ پاک ملومنین آپ کی خالہ تھی تو اکثر آپ کے گھر میں تشریف لاتے لیے راضر ہو جاتے مدینہ پاک میں بھی ایسے ہی ہوتا آپ کو اٹھائی سال ملے مدینہ پاک میں سنکار کی صحبت میں خوب فیضہ سے کرنے گئے تو آپ ہر وقت بیٹھے رہتے تھے سنکار کی بارتا اکثر رات کو بھی کئی بار رکھ جاتے ایک بار رات کو ٹھہرے سنکار پاک تحجد کی نماز کے لیے اٹھے تو جو ہی سنکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے مسلح کے قریب پانی بھرا ہوا ہے وضو کے سنکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وضو کا پانی دیکھا تو اسے وضو فرمایا اور فرمانے کے بعد فرمایا امور ممینین سے فرما محمونہ یہ پانی تو نے رکھا اللہ اللہ تو سیدہ محمون عرض کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں رکھا ہے عبداللہ بن عباس سنکار پاک نے ان کو بھلایا فرما میں نے تو تمہیں نہیں کہا سب پانی رکھو کہا سرکار آپ نے نہیں فرمایا تھا مگر مجھے تو بتایا میں نے کہا آج رات آپ کے گھر میں موجود ہوں یہ سعادت مل گئی ہے تو میں دوسری سعادت پیاسر کہوں سرکار پاک چونکہ چچا بھائی نے سرکار پاک نے قریب کیا جب بھی ڈالی معنقہ فرمایا حق کیا اور معنقہ فرمانے کے بعد فرمایا اللہ فقیہ فی الدین و علم تابیر اے پیر پروردگار اس نے جو میری خدمت کی ہے اس کے صلح میں عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ مولت آ کر اور علم کی تفسیر و تعبیر کا علم اتا کر آج ہمارے لوگ اس بات کو جیسے میں نے کہا ہمارے لوگوں سے بارے نوجوان زیادہ قرآن ہیں وہ اس بات کو سمجھے یہ کیا ہوتا ہے والدین کی خدمت بڑھو کی خدمت یہ کیا اس کا کیا مطلب ہوا خدمت کہاں سے آئے خدمت وہاں سے آئے اسی اسلام کے تشمہ سے جس اسلام کی وجہ سے آپ مسلمان ہوئے ہیں تو سکھانا یہ تو نہیں فرمایا کہ اس کو کیوں کیا بلکہ اس کے لیے وہی ہوا جو خدمت کی اس کے سلام یعنی خدمت زاہرہ نیتری چھوٹی تھی مگر جن کی کی وہ بہت بڑے ہیں انہوں نے جتنے بڑے ہیں اس سے بڑھ کر فیضہ تاپڑا ایک ورد حضرت عباس نے اپنے بیٹ عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ جاؤ سرکار کو دیکھ کے آؤ حجرہ پاک میں اپنے حجرہ اقدس میں کیا فرمایا انہوں کو بات کرنی ہوگی تو پہلے بچے کو بھیجا کہ پتا کرنے سرکار کی مصروفیت کیسی تو عبداللہ پہ لباس گئے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے پلن کے واپس آگئے اور عبداللہ پہ لباس نے پوچھا کیا ہوگا کہاں وہاں سرکار کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ عجرہ بھی شخص ہے سٹرینجر ہے میں نے آئی تک اس شخص کو کبھی پہلے نہیں دیکھا تو کہاں تو آگئے جا کہ سلام دعا نہیں کی کہ اس لیے نہیں کی کیونکہ عجرہ بھی شخص سرکار سے کوئی بات کر رہا ہوگا میرا جانا اچھا نہیں رگتا میں بچہ ہوں ہمارے بچے ہیں وہ بچہ ہے پھر وہ اس ناراض ہو جاتے ہیں وہ بڑو میں گزتے میں نے اس نے ہدایات نہیں کیا تو بچوں گئے 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 سرک نہیں کیا اب آپ فرمائیں سوچے چھوٹا بچہ اتنی شعور اور سمجھ والا ہوگا تو اس کے امکہ کیا نہیں کہے تو جب نہیں کہے تو بعد میں اب آس خود تشریف لے کہے تو کہا کہا میں نے عبداللہ کو بھیجا تھا حضور آپ کی صدمت میں تو وہ واپس چلا گیا اس کوئی آپ سے بات نہیں کی میں نے پوچھنا تھا کہ میں آج کوئی آپ سے بات کرنی تھی وہ واپس چلا گیا سرکار نے پوچھا اب اب اور عبداللہ بن لباس نے میرے ساتھ اجنبی کو نہیں دیکھا جبرائی کو دیکھا میں اس لئے مسکرار رہا ہوں کہ یہ کتنا خوشبخت بچہ ہے جس نے اپنی ننگی آگ سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہی اور فرمایا عبداللہ کو بتا دو کہ جب وہ شرم محسوس کرتے ہوئے اور خوش ہو کے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی مولا عبداللہ بن عباس کو عظیم علیہ بنا تو یہ خوش سرکار کی دعا ہیں اور پھر ایک بات یہ دعا جبرائیل علیہ نے دی وضو کے لئے پانی رکھا دعا سرکار نے دی پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم نماز کے لئے اٹھے آپ گذر کیا آپ اس دن نماز موجود تھے تو آپ بھی اٹھے سرکار پاک کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دیں تو سرکار پاک لئے نماز کے دوران نے یوں ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنے ساتھ میں آ دیں آپ ناراض ہوتے ہیں ایک ہاتھ سے ایسا کر سکتے ایک ہاتھ کے حرکت کرنے سے تین بار سے کم حرکت ہو تو کوئی خلل باقی نماز میں نہیں ہوتا مگر ضرورت کی ہو نہیں مسلم جیسے آپ کو پتا ہے آپ آئے پیش ساتھ نہیں تو اگلے شخص کو ہاتھ کر سکتے ہیں پھر وہاں جگہ خالی تو آپ دورے کو ہاتھ کے قریب کر سکتے وہ جگہ پر کر سکتے ہم نے جو تصور بنایا ہوا ہے وہ علمی یا پڑھا لکھا تصور اسلامی نہیں بات نوشنی میں نماز نہیں ہوتی اور ہم تو سب بڑی میدری بناتی ہمیں تو پیچھے بل جو بندہ بیا تھا سامنے پیچھے دوسر ایسے ہی تو مربانی فرمایا کریں آپ سمجھدار لوگ ہیں جب آپ وقت نکال کے اللہ کے گھر میں آ جاتے تو پھر پورا آ جائے سیلہ حالانکہ یہ سمجھے بنانے میں اللہ کے رسول نے اللہ نے ہمیں بتایا پھر پیچھے جا کے بیٹھ جائیں اچھا پھر دیکھ ہی لگا نہیں تو یہاں دیکھ لگا ہو تاکہ پیچھے جو لوگ آئے نہیں سمجھے ان کی بن جائیں گی بہت سار لوگ کمپلین کرتے جی تکبیر اول اقامت اور نباز کے دوران امام زیادہ انتظار کی جاجت نہیں ہے آپ پتا ہے آپ حجیب بات کرتے ہیں پھر آپ سے بات کرے تو آپ نراز ہو جاتے ہیں ہم سے تو بیربانی فرمائے اپنے ایسی ترتیب ہے میں آپ نے کوئی تعریف نہیں کرنا چاہتا مجھے آپ نے ایک ٹائم دیا ہوا ہے تو ہوں کہ ہم بذبی لوگوں کو ڈسی بلند ہونا چاہیں میں میرے دوستوں کو پتا ہے میں تھرس ڈے اور فرائیڈے کی کوئی مسروف بیت نہیں رکھتا صرف جمعہ کی تیاری جن میں ہوتی سبحان اللہ تو مقصد یہ اپنے ٹائم کو ہم دیر کے لئے ترتیب میں ترتیب میں لے کے آئیں جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے ایلان میں کروں گا سہچ کتنی بار ایلان ہوں گے پھر ایلان کے لئے تو مسجد میں ایلان اچھا بھی نہیں ہے سرکار نے مسجد میں ایلان کو پسند پرمای مسلائق کیا ایک شخص نے کہا میرے کیس گم ایلان پر فرما کبھی نہ نہیں تو مسجد سرکار نے فرما مسجد ایلان کے لئے نہیں مسجد اللہ کے ذکر کے لئے اور آپ میں سے جو کوئی ہمیں نصیل اتا کرتا ہے یہ ایلان اج کرنا جو باتیں ہم بتاتے ہیں ان پر کوئی تو ہمارے نوجوان اور پھر حوالوں کے ساتھ آپ سے عرض کرنا کوئی چیز جیسی نہیں جو سیاسی اتنا سی بار رجوع میں آپ سے عرض کر رہی تو حتبدالللہ بن نباس کی بات کرنا تک خیر بات دوسرے دوسرے نکل گئی تو حتبدالللہ بن نباس سرکار نے ان کو پکڑ کے اپنے ساتھ آگے کر لیے جب آگے کیا آگے کیا ساتھ کھڑا کر لی یا چھوڑا وہ پھر پیچھے چھوڑے جب سرکار یہ بخوری شریف کی لئی سے جب سرکار نے سلام پیرا تو بچھا عبدالللہ بن نباس میں نے تمہیں اپنے ساتھ ملایا تھا تو پھر پیچھے چلا آگے عبدالللہ بن نباس کا جواب سننے کی فرمائے یا رسول اللہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں آپ کے برابر میں کھڑا ہو بہا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے رسول کے برابر میں کھڑا ہو نہ میری کیا بجائے لگ آپ کے برابر یعنی یہ یہ اللہ تبارک وطالہ تجھے بابرکت فرمائے اور تیری عمر میں مساتح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدہ ابن عباس زندہ عباس تین معاف سرکار پاک صلی اللہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دعا لی اچھا تابعی کہتے ہیں کہ یعنی سعید بن مسیب جیسا بندہ حضرت عبداللہ بن عباس کا شاہد ہوئے ہوئے تابعی ان کا سردار ہے سعید بن مسیب کاضی بھی نہیں شاید آپ کے بارے بڑا مشہور ہے کاضی تھے تو آپ کے بیٹے کی لڑائی ہوگی کسی شخص سے مقدمہ آپ کے پاس حدالت میں آیا مقدمہ جب آیا تو بیٹے مقدمہ سماعت کرنی تو میں اتنا دست دے ہو کہ اگر دوان میرا قصور پر لگ ہے تو میں جانا جا گو معافی مان راضی کر لینا کوئی طریقے نہ میں اس لکل تک راضی کر کے لے تو قاضی صاحب خاموش رہے بیٹے کو کوئی جواب نہیں دیا بیٹا سمجھ خاموش تو رہے اگر کوئی نقصام نہ لگ اس نے دست دے دے کل کیس دی پر لگ میرا مطلب میری غلطی نہیں ہے اس لیے نہیں بول لے اگر غلطی تو کہ ہاں نے غلطی کیا منع اور اس میں کوئی رجبی نہیں تھا اب خاموش رہے اس نے سمجھ میری خلطی نہیں صاحب جج بھی خوتا ہو فیصلہ بھی خود بھی تا اسلام کو تم نے پڑھے ہی نہیں ہے تمہیں اسلام کی علف کا پتہ نہیں ہے تم خالی باتیں کرتے ہو تمہارے اندر بھرا ہوا کو چھاور ہے نام اسلام کا لیتے ہو کاش تم نے اپنے ہی روز کو پڑھا ہو یہ جو مسند انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں انہیں شعور ہی نہیں ہے اسلام کسی نے کہا قاضی صاحب بہتر نہیں تھا آپ سے بہتے سے پوچھا تھا تو آپ صبح بھی جاتے ہیں شام بھی جاتے ہیں کھانا لے کے جاتے تو فرمایا میں کھانا لے کے جاتا ہوں تمہیں تو کچھ تکلیف پر بیٹھا ہوں میں وہ بات اس کو کیوں بتاؤں جو اس کو نہیں بتا رہا میری نظر میں جب فریق بن کے آئے ہٹ دونوں پر آکھا یہ ہم نے سنا ہے حضرت علی المرتضی شہر خدا امیر مومنین بن کے گئے تو جج کرسی سے اٹھا مازول کر دیا مازول کر دیا سسپینڈ کر دیا فرما امیر المومنین میں وہاں ہوں یہاں تو میں مقدمے کے لئے آیا تو کوئی اسلام کے اصول آپ نہ اپلائی کرتے ہیں نہ ہم پریکٹس کرتے ہیں خالی باتیں کرتے ہیں یہ سائد بن مسیب جیسی ہستی عبداللہ بن نباس کی شہر تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو اس وقت یہ جوان تھے تعبی فرماتے ہم نے دیکھا مدینہ شریف میں مدینہ شریف کی گلیاں بھری پڑی ہیں لائے لگی ہیں میں نے کہا کیا بات ہے میں بڑے اسے بعد مدینہ شریف کیا تو میں نے دیکھا کیا بات ہے گلیاں کھچا کے بھری پڑی ہیں تو مجھے بتایا گیا لوگ عبداللہ بن عباس سے علم سیکھنے جائے یہ کس نے گلیاں بھری بھری کہتے ہیں میں چونکہ ان کو جانتا تھا میں پیغام بجھا تو آپ نے آپ کے پاس شہید تھی ان کو بلایا کہ جن لوگوں نے الفاظ اور حروف کے علم کو سیکھنا ہے پہلے وہ آج الفاظ اور حروف لفظ اور ہوتا ہے حرف ہوتی رب ہے نا رب تو رب میں دو حرف ہیں ایک را ایک باہ تو را اور باہ دو حرف بنے تو لفظ بنتا ہے رب تو آپ نے فرمایا آج میں حرفوں کا علم بتاؤں گا پہلے اور لفظوں کا علم بتاؤں وہ آج ہے خیر وہ آئے ان کو بتائیں میراز میرے آقا نے جبرائیل کی دعا بتائی تھی کہ مولا اس عظیم عالد بنا تو صحابہ میں اتنا عظیم عالد تو میں نے آئی تک بلی تو یعنی کس طرح دعا نے آپ پر اثر کیا اور آپ عملی پیٹر بن گئے صحابہ آپ کی خدمت مطابعی عام سے علم آسل کرنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو مجلس علم جو مشابرت کا خاص مجلس شورا کا خاص کا جس میں آپ ہر مسئلے پر مشابرت خاص فرماتے تھے اس میں نوجوان صحابہ میں سے یعنی جن کی عمر پچاس ساتھ سے کم تھی ان میں صرف اللہ کے لباس کو شامل کر جو سب سے بڑے سیریر صحابہ تھے ان کو کہتے تھے شیوخ بدر کیا کہتے تھے شیوخ بدر یعنی بدر کے عظیم صحابہ پا جنہوں نے بدر میں شرکت کی وہ صرف آپ کی مجلس میں تنہا عبداللہ بن نباس ہوتے جو نوجوان وں ہوتے ان کو بٹھاتے اس کی وجہ کیا آپ نے فرمایا میں اگلے میٹنگ میں بجا بتا ہوں تو آپ نے تمام سے آبا کے سامنے فرمایا یہ جو ابھی میں آپ کو موضوع سے ریلیٹ کرنا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ جو سورہ نصر میں اللہ پاک نے فرما یا ہے سورہ نصر میں آیا ہے پیغام سارا تو اس میں خفیہ پیغام سیکرٹ میسنج کیا اللہ ساری مجل سے شورہ سے پوچھا صحابہ پاک نے فرما اس میں مجل سے کہا مدد آئی ہے فتح آئی ہے بدلے میں آپ تسبیح کریں اور اللہ سے ایک استغفار کریں فرما یہ تو ظاہر مانا ہے جو سب کو بہت پوچھ رہا ہوں اندر چھپا ہوا مانا گیا کہ کون پوچھ رہا ہے سرکار یا ملے پاک پوچھ رہا ہے سب سے آبا خاموش ہو گئے جب سب خاموش ہو گئے تو اس وقت آپ نے عبد الرحمان بن آف سے کہا عبد الرحمان بن آف اب میں اس روجوان سے پوچھو جس پر آپ کو شکوہ ہے کہ اس کو مجلس میں کیوں بٹھاتا ہوں حضور پوچھے تو فرما عبداللہ فرما تم بتاؤ کہ حضور اس کے اندر اس پوری صورت میں سرکار کے وصحار کی خبر ہے وفات کی خبر کہ حضور پر اکسے یہ بھی پوچھیں ان کو یہ کیسے پتا چلا کہ وصحار کی خبر تو سرکار عمر نے پوچھا حضور یہاں اللہ پاک نے فرمایا ہے ساری زندگی کے سارے احسان ذکر کر کے آخر میں فرمایا وستغفر کروں اور استغفار اس وقت ہوتا ہے جب بہت قریب ہوتا ہے جب وقت وثال ہوتا تو سرکار کے وقت وثال قریب تھا تو اللہ پاک نے حضور کو استغفار کرنے کا حکم دیا نہ اس لیے کہ حضور کے گناہ بلکہ اس لیے کہ حضور کی امت کے لئے سنت بن دا تمام سے آپ آش کرو آپ امام تفاصیر میں امام تفاصیر میں آپ کا نام ہوتا ہے تمام اماموں کے امام ہیں یہ شان ہے آپ کی کہ آپ اس بات کو سمجھ دیں اور آپ اس بات سے باقی ہیں یہ شان قرآن کی تفسیر میں امام حسن مجتبہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی دونوں کو اللہ سبحان اللہ سرگار کی زبان کی گھنی ملی تھی زبان چوس نصیب ہوا تھا سرگار کی صوبت دام قاملہ مسلسل نصیب ہوئی تھی اللہ نے ان کو بھی یہ شان عطا فرمائی تھی وہ اس لیے کہ ارطم حسن مجتبہ حرط عبیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو سے بڑے قریبی خادم تھے ان کے پاس اولاد نہیں تھی تو عطب عقویہ رضی اللہ تعالی انہو نے اس خادم خاص کو بلایا اور بلا کے فرما تمہیں پتہ ہے امام حسن تشریف لائے ہوئے تو کہا تیرا مسئلہ ہے تو پریشان رہے تیری اولاد نہیں کہا جب میرے پاس ملنے کے لئے تشریف لائے نا امام حسن تشریف لائے تو تو قریب ہو کے کان میں عرص کر میرے یہاں اولاد نہیں مجھے کوئی وظیفہ بتاتے میرے لئے دعا کر اندازہ نہیں فکر آج لوگ یہ سمجھ دا کہ ہم جو بزرگو سے دعائیں کر واتے ہیں یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا مسئلہ ہمارا بنائے عمیر معاویہ خود حالانکہ عمیر معاویہ قادبین وعیمے سے ہیں پر عظیم سے آپ شخصیت ہے لیکن انہوں یہ کہا کہتے مام حسن سے پوچھو وظیفہ پوچھو یا دعا کرو تو وہ قریب گئے تو نام حسن نے فرمایا کہ اچھا تم استغفار کیا استغفار کی کسرت کرو اللہ پاک تمہیں اولاد دے اچھا وہ یہ حضرت امام حسن نے مجھ دبا گئے اور اس کے بعد اتفاق سے امام حسن پاک دس سال مصروف رہے حضرت معاویہ سے ملنے نہیں جا سکے دس سال کے بعد گئے اللہ اکبر حضرت آنے کے لئے حدیعہ دیکھ حضور یہ امام پاک یہ میرا خادر ہے آپ سے دعا کروائی تھی کہ حدیعہ دے کے آئے آپ کی خدمت میں قبول فرمائے تو آپ خوش ہوئے اور دعا دی حضرت عربانی فرمائے آپ میرے سامنے اسے وظیفہ دیا تھا اور اس کو اللہ پاک نے دس سالوں میں سات بیٹے دیئے تو آپ ذرا یہ فرما دیں کہ اس تغفال کا وظیفہ اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے یہ مجھے تو کہنی بیٹا آپ کو کہا سکتے اب امام حسن مجتبہ یہ بھی فرما کہ نہیں یہ راج دیا گنہ نے سانے نہیں دسیدی نہیں یہ خفیہ کھڑی یہ تو گرانہ سخیوں کا ہے میں نے سورہ نوح کی آیت نمبر بارہ سے یہ وظیفہ نکالا امام حسن مجتبہ سرکار میں فرما میں سورہ نوح کی آیت نمبر بارہ سے یہ وظیفہ نکالا ہے اور پھر آیت پڑی فرما اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم استغفار کرو گے نا تو اللہ تبارک وطاللہ تمہاری مدد کرے گا بہت سارا مال دے کر اور بیٹے دے کر اس سے میں نے یہ مطلب نکالا ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ تبارک وطاللہ اسے بیٹوں کی نمت عطا فرمائے میں نے اس کی مریاد پر قرآن مجید کی آیت سے یہ وزیفہ نکالا ہے اب آپ لازم فرمائیں ان ہستیوں کی قرآن فہمیں قرآن کو سمجھنا اس پر عمل کرنا لوگوں کو سمجھانا اس پر عمل پیرا ہونا تو اس اعتبار سے میں نے مختلف حوالوں سے آپ تک بعد یہ پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ استرفار اولیاء کا سلحاء کا امبیاء کا بہت بڑا عمل رہا ہے اس سے مشکلیں ہن ہوتی ہیں عمر میں برپت ہوتی ہے اولاد کی نیبت مویسر آتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت کی طرف بندے کی توجہ ہوتی ہے اور اللہ پاک اسے بہت زیادہ خوش